اسلام علیکم ورحمت اللہ کوکو بٹس میں خوش آمدید ہم آپ کو مزید ویڈیو کے لئے ہم نے پوچھا کہ آج آپ کو پودوں کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے گھر میں جو پودیں ہیں ان کے بارے میں بتائیں ہمارے گھر پر کون کون سے پودیں یہ دیکھیں ہم نے فیلحال کچھ مہینے پہلے یہ ٹیمارٹر کا پودا لگایا تھا ابھی یہ ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا اور پھل بھی آگا ہے اس میں یہ دیکھیں تمارٹر آگا ہے ماشاءاللہ اچھے تمارٹر دینے کچھ ہم توڑ چکے ہیں پچھلے دنوں میں 5 ساتھ تمارٹر جوڑ بل رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ لال ہو چکا ہے ہمیں بغے بغے ہمیں ہمیں پڑیا ہے ہمیں پڑ پہ بğı ہمیں پڑیا ہے ہمیں پڑیا ہے تو آپ کو duas پڑیا ہے ہو اس کا ہے گھر ہم ہے یہ پیسا ہی پیسا ہوگا ہم نے اس کو لگایا تھا یہ پاکی پھیل چکا ہے یہ بہت جلدی پھیلتا ہے اور بہت جلدی گروت کرتا ہے اور یہ ہم نے کڑی پتہ کا پودا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں وہاں تیج ہو رہا ہے یہ کڑی پتے کا پودا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہوں گا موسام کی ویسے بہت اچھا ہو رہا ہے گرین گرین سا بہت اچھا اور گھر کے یوز کے لیے ہم نے کچھ میں سے توڑ کے استعمال کر دیتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا بہت بہترین ہو گیا تو ان کی بھی دیکھ بھال ہوتی ہے کہ رائسی بات ہے ان کو ان کے جو گملے میں جلدی بول کر سبح پنوے لکلنا ہے جو مٹی وغیر ہیں ان کو بھی اپن نیچے کر دیتے ہیں ہم ایک دن درست اچھی طریقے سے بڑھتا ہے تو آپ لوگ بھی اگر آپ لوگ گھر پہ بھی درست وغیر ہیں تو ان کا بھی دیکھ بھال کریں اور دو دن تین دن بعد مٹی کو اپن نیچے کر دیں گے دیکھیں نرم کر دیں گے مٹی کو اور ایک دن بعد پانی ڈالیں گے تو انشاءاللہ پودا بہت اچھی طریقے سے گھروت کرے گا دو دن بعد اس طرح سے گھٹائی کر دیتے ہیں تو اور یہ ہمارے پر تلسی کا پودا ہے جس میں یہ دیکھیں تلسی کے پھول لگے میں خشبو بہت اچھی ہوتی ہے ہم نے یہ شاک میں اسی لگا لیا تھا اب تو یہ بہت بڑا ہو گیا اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھول پھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے یہ تلسی کا پودا ہے اور اس کے پھول وغیرہ کافی آگئے اور یہ چمپا کا پودا ہے ہمارے پاس چمپا کے پھول وغیرہ نکلتے ہیں اس کے اندر یہ بھی ہم نے ایک پودے سے چار پانچ پودے کر لیا ہے دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو پاٹ کاٹ کے لگا دیتے ہیں تو اس کی یہ دیکھیں کھلیاں نکل جاتی ہیں پانی ہم نے اس کو پاٹ کاٹ کے ان کی قلم بنتی ہے جھڑ بنتی ہے اس کو لگا دیتے ہیں پڑ جاتے ہیں باقی یہ چمپا کا پودا جو ہم نے ایسی لگایا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ موتیا کا پودا ہے موتیا کے پھول وغیرہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رات کی رانی ہے یہ بھی تھوڑے گرمی کی ویسے خراب ہو رہا ہے اید وغیرہ کی ویسے ٹائم وغیرہ نہیں دے سکے پودوں میں پانی وغیرہ پتے بھی پیلے ہو رہے ہیں پیلے پتے جتنے بھی ہوتے ہیں آپ اس کو پھیک دیا کریں تاکہ نئے پتے نکلیں دوبارہ سے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ دوبارہ سے اس میں کلیاں وغیرہ آنا شروع ہو گئی ہیں یہ کلیاں آ رہی ہیں تو اس کی دیکھ بال ہوتی ہے اس کے جو گملے میں جو مٹی وغیرہ ہے اس کی گھٹائی وغیرہ لازمی کرا کریں اور کیڑوں وغیرہ کبھی دیکھ بال کیا کریں ایک یہ چمپا کا پودا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں اس کا زیو کتنا ماشاءاللہ بہترین آ رہا ہے اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے بڑا گملہ ہم نے یہاں سے لگایا یہ دیکھیں کہ کہاں تک جا رہا ہے یہ ساتھ فٹ سے بھی اوپر جا رہا ہے اب تو یہ زمین میں لگنے والا ہو رہا ہے ہم نے ایک آگ بندوں کو دوستو یاروں کو بولا ہے کہ اگر آپ کو چاہیے ہو تو اس کو زمین میں لگا لیں اور اس میں بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے پھول وغیرہ آ چکے ہیں یہ دیکھیں اس کی ہائیڈ بہت ہو گئی ہے ساتھ فٹ سے بھی اوپر چلا گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہوں گے اس میں ابھی مجھے بھائی نے بتایا تھا کہ کیڑے لگ رہے ہیں اور واقعی میں کیڑے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کیڑے لگنا شروع ہو گئے تو اس کا ہم دیکھتے ہیں اس پریغاوارہ کٹتے ہیں دوائی کا بہت زیادہ کیڑے لگ گیا اس میں تو اس کو یہ تو میں کاٹ دوں گا اور اس کو یہاں سے پہلے لگ رہے ہیں پہلے لگ رہے ہیں اس کو کل والا دیکھتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ پہ سب جگہ پھول اگر آئے ہیں اس میں کیڑے لگ رہے ہیں جگہ جگہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا یہ کیڑے لگ رہے ہیں یہ کیڑے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اچھا خواہ سے نئے پتے نکل رہے ہیں اس کے معلومات تو ہمیں بھی خیر اس کے بارے میں نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کسی سے اگر کسی بھائی کو پتہ ہو کہ ان کیڑوں کے بارے میں کوئی میڈیسن وغیرہ ہو تو ہمارے چینل پہ ضرور انفارم کریے گا جزاگ اللہ بہت شکریہ اور یہ دیکھیں یہ والا ایک ہے یہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے پانی ملے نہ ملے بہت اچھا گروہ کرتا ہے اور بہت گرین فول گرینگی بہت گرین ہے یہ ہم نے چھوٹا سا یہ پرندوں کا بھی شوق کیا ہوا تھا اور پودوں کا بھی کیا ہوا ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا بہت دیکھتے رہتے ہیں ماشاء اللہ سے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو کے لئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر کسی بھائی کو اس کیڑوں کے بارے میں معلومات ہو کے کیڑے کس طرح کونسی میڈیسن کونسی دوائی سے ختم ہو سکتا ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا جزاک اللہ بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بھائی مزا آیا موسیقی موسیقی